اسلام علیکم سر میرا نام راول رام ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب غلط نہیں ہے اس میں غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں زنا حرام ہے ہمارے مذہب میں شراب نوزی حرام ہے زنا حرام ہے مطلب کہ جیسے بھی غلط کام سارے غلط ہیں اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہی اسلام میں بھی ہیں یہ دونوں جو ہیں نا مطلب کے قومن ہیں ان میں تو اچھی باتیں دونوں طرف ہیں اور صرف اس بنیاد پر ہمیں دوزگ میں ڈال دیا جائے گا کہ ہم صرف کلمہ نہیں پڑتے ادروائز ہم لوگوں میں بھی وہی چیزیں ہیں صرف عبادت کا طریقہ اور ہے باقی بس ہی سوال کرنا چاہتا ہے محسوس آپ کا نام کیا ہے راول رام راول رام راول رام نے ایک اچھا سوال پوچھا اس نے کہا کہ ان کی مذہب کتاب میں بھی زنا حرام ہے بلکل صحیح فرماتے ہیں ان کی مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ شراب ہرام میں بلکل صحیح فرماتے ہیں آپ نے اگر میری تقریر سنیں ہندوئزم اور اسلام میں یقصانیت آپ نے سنیں وہ تقریر کو جی جی اچھا وہ تقریر میں لکھا ہے ہندو مذہب میں دو قسم کے کتابیں ہیں ایک شرطی اور ایک سمیتی شرطی مطلب وہ کتاب جو بھگوان کے طرف سے آتی بھگوان کے طرف سے سمیتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے شرطی میں آتا ہے وید این اپنیشاد سمیتی میں آتا ہے مہ بھارت رامائین بھگوات گیتہ منو سمیتی ایٹسٹر آپ اگر پڑھیں گے آپ کے چندوں کے اپنیشاد تو شرطی ہے چندوں کے اپنیشاد چپٹ نمبر سیکس سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک ناکس یاکسی جا بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے بلکل بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے بلکل آپ کے کتاب میں لکھا ہے سویتا سیتر اپنیشاد چپٹ نمبر چھے شلوک نمبر نو ناکس یاکسیج جانیتہ نا پدیپا ناکس یاکسیج جانیتہ نا چدیپا مطلب اس بھگوان کا اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے نا ماں ہے نا باپ ہے نا بچے ہے صحیح لکھا ہے سویتا سیتر اپنیشاد میں یہی لکھا ہے یجورویت چپٹ نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں بھی نا تصرفتی ماستی تو آپ اگر بھگوان کو مانتے ہیں اور بھگوان کی مورتی بناتے ہیں تو غلط ہے آپ کے کتاب کے حساب سے قرآن مجید کو بازو رکھو حدیث کو بازو رکھو آپ مورتی پوجا میں مانتے ہیں بھائی صاحب سر میں صرف کرشن بھگوان کی مورتی پر مانتا ہوں ادروائز دیوتاں ہیں وہ مطلب ان پر سجدہ نہیں نہیں کر سکتے صرف کرشن بھگوان کو سجدہ کر سکتے اس کی مورتی بھی جائز ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ کرشن مورتی کرشن بھگوان کی مورتی جائز ہے کدھر لکھا ہے میرے حساب سے وہ خدا ہے ہمارا عسری برابر ہمارے حساب سے میرے بھی اللہ میں مانتا ہوں لیکن اللہ کی مورتی نہیں بنا سکے وہ ہی اللہ میں مانتا ہوں اگر اللہ کی مورتی بنا سکے تو وہ اللہ ہی نہیں ہے ولم یہ کل خفوانہ بھائی 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 تکبیر اچھی بات ہے لیکن ابھی سوال جواب ہو رہا ہے تو میری درخواست ہے کہ جب گئر مسلمان بھائی پوچھتے تو انہیں ڈھنے لگنا چاہے انہیں لگنا چاہے کہ آپ اس میں ہم بھائی چاہ رہا ہے ان کو ڈھنے لگنا چاہے ڈھرتے ہیں ماشاءاللہ لیکن آپ احساب مت کرو کہ اڈھر جائے نہیں بھائی 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 تکبیر کہہ رہے تو ہمارے حساب سے جس کی مرتی بنا سکے وہ اللہ ہی نہیں اور یہ وید میں بھی لکھئے آپ اس کون میں مانتے ہیں سر وہ تصور ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس میں خدا نہیں ہے وہ ایک تصور ہے ہمارے اس میں خدا کا تصور کرتے مرتی بنائیں تو غلط ہے تو یہی میں کہتا ہوں آپ اپنی کتاب کا عمل نہیں کر رہے آپ اپنی کتاب کا صحیح عمل کر رہے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے صحیح بات ہم نہیں کرتے ہم اپنا مذہب پہ مطلب فالو نہیں کرتے میرا فارمیلا بہت ایزی ہے صحیح قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سکھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اقصہ ہے آپ اپن آج مانیں جو آپ اور ہم میں اقصہ ہے اس پہ تو عمل کریں میرا فارمیلا یونیورسل ہے پورا بھائی چاہ رہا ہے میں کہتا ہوں بھائی بائی بل کو لے کیا ہو وید کو لے کیا ہو قرآن کو لے کیا ہو وید کافی بڑی ہے بائی بل قرآن سے تین گناہ بڑا ہے ہم آج وعدہ کریں کہ جو یقصہ ہے کم اس پہ تو عمل کریں جو یقصہ نے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے کل بحث کریں گے جو یقصہ ہے اس پہ تو عمل کریں بائی بل میں لکھا ہے وید میں لکھا ہے خدا ہے کہ خدا کا عقص نے اگر آپ خدا کا عقص بناتے تو آپ بیت کے خلاف جاتے صرف کرشن کا بناو تو بھی غلط ہے سر وہ بھاگوات گیتہ میں لکھایا بھاگوات گیتہ سمرتی ہے بھاگوات گیتہ ماں بھارت کا حصہ ہے صحیح کیا نہیں تو ماں بھارت ایک سمرتی ہے سمرتی شرطی کے خلاف نہیں جا سکتی ہے اگر سمرتی اور شرطی میں ٹکراو ہے تو ہم شرطی کو مانیں گے سمرتی کو نہیں وید اور اپنشا سب سے اوپر ہے صحیح تو آپ کا ایک پی ایش ڈی ٹیچر ہے وہ کچھ کہتا ہے اور ایک بیشلر ہے آپ پی ایش ڈی والے استاد کو مانیں گے ہیں جو بیشلر کے ڈگری والے استاد کو مانیں گے کس کو مانیں گے کن سے استاد کو مانیں گے پی ایش ڈی سب پی ایش ڈی تو آپ کا پی ایش ڈی وید ہے صحیح تو اگر آپ مورتی پوجہ چھوڑ دیں گے اور آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کے کتاب میں لکھا ہے ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں اور آپ ویت پڑھیں گے اور پرانا پڑھیں گے اس کے اندر کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے بھوشہ پرانا بھی ہے کل کی پرانا ہے اور آپ میری تقریر سنیں گے ایک تقریر ہے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں وقت کی کھلت ہونے کے وجہ سے صرف میں چھوٹی پوائنٹ کہوں گا آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے چپٹر نمبر دو شلوک نمبر پانچ سانت گیارہ پندرہ سترہ اس میں لکھا ہے کہ ایک اوتار آئیں گے آخری اوتار آئیں گے جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس وشنو مطلب بھگوان یاس مطلب اس کا بندہ اس کا سرونٹ عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہوتا ہے آخری پیغمبر آئیں گے جس کا والد کے نام عبداللہ ہے اس کے ماں کا نام ہے سمتی سمتی سانسکرپ میں مطلب امن شانتی عربی میں کہیں گے آمینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمینہ وہ پیدا ہوں گے ایک امن شہر میں مکہ اس شہر کے گروہ کے لیڈر کے قبیلے میں پیدا ہوں گے قریش کے قبیلے میں اس کے چار قریب دوست ہوں گے ذکر ہو رہے خلفہ راشدین کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر تو بہت لمبا ہے دو گھنڈے کی تقریح دے سکتا ہوں گے تو اگر آپ اپنی کتاب میں مانتے آپ کو ماننا پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر میں پڑھی نہیں ہے میں نے میں بھی بات ایسے مطلب صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے اس لئے مجھے پتا نہیں ہے اس میں نہیں پڑھا تو غلطی کی اس کی میری میری غلطی ہے میں مان رہا ہوں ہمارے ایسے کروڑ لوگ ہیں جو نہیں پڑھا کرتے ہمارے مذہب کو اس لئے ہندوستان میں جب میری تقریر ہوتی ہے تو ہندو کا مجمع اس سے بڑا ہوتا ہے دیکھا ہے پانچ لاک دس لاک پچیس فیصد بیس فیصد گیر مسلم ہوتے بیس فیصد ہندو ہوتے تو دس لاک کا بیس فیصد کتنا وہ دو لاک یہ دو لاک کا تو مجمع نہیں نا کیونکہ ہندوستانی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور گیر مسلم بھی محبت کرتے ہیں وہ پولیٹیشن ہے جو پرابلم ہوتا ان کو ووڑ بینک کا پرابلم ہے ارے ہم لوگ تو ہار جائیں گے ابھی ہندو جب میرے تقریر سنتے کہتے ہیں کہ دو گھنٹے میں ہم نے وہ سیکھا جو ہم نے چالیس سال ہمیں پتا نہیں تھا تو میں ابھی جو میں حوالہ دیا ریفرنس کے ساتھ آپ کی کتاب کا حوالہ دیا تو آپ اگر سچے ہندو ہے تو آپ کو اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ اپنے کتاب پر عمل کریں گے جی کروں گے اور جو چیز یقصہ ہے اس پر تو عمل کرو جو ٹکراب ہے وہ بعد میں میں جانتا ہوں میں نے تقریر کیے اس میں لکھا ہے کہ ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے شرعب پی نعرہ میں قرآن میں لکھا ہے آپ کے مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کا نعرہ میں اور آپ کی کتاب قرآن سے سخت ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت بھیچیں گے تو پیر اور ہاتھ الٹے پیر اور الٹے ہاتھ کاشنا چاہیے یہ کدھر حدیث میں نہیں لکھے لیا نہ قرآن میں لکھے لیا آپ کے مذہبی کتاب منوسفرطی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الٹے ہاتھ اور الٹے پیر کاتو اگر وہ سور کا گوشت بھیچتا ہے تو صحیح تو اگر آپ صحیح ہندو ہیں آپ کی مذہبی کتاب پڑھو آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور آخری پیغام دیں گے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری پیغام ہے قرآن مجید صحیح تو اگر آپ سچے ہندو ہیں تو آپ کو قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑے گا آپ دیکھیں گے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو اسلام قبول کیے اللہ ہدایت دیا میرے وجہ سے نے اللہ نے انہیں ہدایت دیا کیا میرے تقریر کے بعد کئی لوگ چاہے مجمع میں چاہے گھر پہ اللہ انہیں ہدایت دے رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر میں نے ابھی دیکھنا ہے جا کے پنڈیاں کتاب اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے صحیح بات ہے تو میری آپ سے درکاست ہے کہ آپ میرا ویڈیو قسٹ ہندوزم اور اسلام میں اقسانیت دیکھئے اور اس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھئے اگر آپ کو یقین آتا ہے تو حق ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ حق کا پیغام کو ایکسپ کرو اور انشاءاللہ یہ آپ کے لئے راہِ نجات بنیں گے انشاءاللہ